ہیلو گائز خان میڈیکل لیکچر چینل میں آپ کا سواگت ہے میں سیف خان ریشٹرٹ فارماسیسٹ پھر سے حاضر ہوں آپ کی سیوہ میں گائز آج بات کریں گے سبھی طرح کی اسکن الرجی کی کریم کے بارے میں کونسی الرجی میں کونسی خجلی میں کونسی کریم دی جاتی ہے ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو پر تک ضرور دیکھیں تو گائز سب سے پہلے ہماری کریم آتی ہے بیٹ نو بیٹ سی کریم آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کونسیشن کی بات کریں اس کے اندر سالٹ کیا پایا جاتا ہے تو اس کے اندر ہوتا بیتہ میتھاسون اور کیونل یہ دو اس کے اندر کنٹینڈ ہوتے ہیں جس سے مل کر یہ بنتی ہے اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کہ یہ کب لگائی جاتی ہے تو دوستو ایک زائمہ ایک ایلرڈی ہوتی ہے خجلی ہوتی ہے اس طرح کی جیسے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اسکین کو پر تو اس کو ایلرڈی بولتے ہیں تو اس میں اس کا یوز کیا جاتا ہے یا پھر سوری آسیس اس میں کیا ہوتا ہے کہ پپڑی جمنے لگتی ہے اور پوری بوڑی کو پپڑی جمنے لگتی ہے اس طرح سے اور یہ چھٹنے لگتی ہے تو اس میں بھی اس کو دیا جاتا ہے یا پھر اس کی انفیکشن تو اچھا میں کسی بھی طرح کا انفیکشن ہو جاتا ہے بیکٹیرین انفیکشن یا فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں کافی اچھی اور پوپلر کریم ہوتی ہے پھر آتی ہے نیکسٹ یہ بھی کافی پوپلر کریم ہے اس کے اندر کے اگر ہم کمبینیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا پایا جاتا کیا سارڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر بیتھا میتھا سون ہوتا ہے اور نیومائسین ہوتا ہے تو اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کہ یہ کب لگائی جاتی ہے تو دوستو اسکین ریشس جب اسکین پر چکتے بنتے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جب اسکین کے اوپر چکتے بنتے ہیں تب اسکو دے سکتے ہیں یا پھر انسیکٹ بائٹ انسیکٹ بائٹ مطلب کوئی کیڑا بغیرہ کاٹ لیتا ہے کسی بھی طرح کوئی کیڑا ہے اور وہ اچانک سے کاٹ لیتا ہے تو تب دی ہم اسکو لگا سکتے ہیں یا پھر سوری آسیز سوری آسیز مطلب پپڑی چھٹنے لگتی ہے تب دی ہم اسکو لگا سکتے ہیں کافی اچھی یہ کریم ہوتی ہے پھر نیکسٹ آتی ہے کوارڈیڈرم کریم آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کوارڈیڈرم کریم جو ہوتی ہے یہ بھی کافی اچھی کریم ہے اس کے اندر اگر ہم کومبینیشن کی بات کریں کیا کہ پایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایلوٹر ایمازول ہوتا ہے اور بیتھا میتھا سون ہوتا ہے اور نیو مائسین ہوتا ہے اس کے اندر تین کنٹینڈ ہوتے ہیں اور اس کا جو یوز ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے رنگ وار رنگ وار مطلب جو گول گول چکتے بن جاتے ہیں داڈ پڑ جاتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج میں تب اس کو لگایا جاتا یا پھر ڈرمیٹ آئیڈس ڈرمیٹ آئیڈس بھی ایک طرح کی الرڈی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج میں تو اس ایلرڈی میں بھی اس کو ہم دے سکتے ہیں کافی اچھی کریم ہوتی ہے پھر نیسٹ آتی ہوں ہماری کریم لیولی چیم کریم آپ دیکھ سکتے ہیں لیولی لگائی جاتی ہے تو یہ لگائی جاتی ہے ایتلائٹکس فوڈ ایتلائٹکس فوڈ کا مطلب ہوتا پیروں میں خروے اس طرح سے آپ ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیروں کے بیچ میں خروے ہونے لگتے ہیں جسے ہم انگلیش میں ایتلائٹکس فوڈ بولتے ہیں تب اس کو استعمال میں لیا جاتا ہے یا پھر رنگ ورم داگ بننے لگتے ہیں گول بول چکتے بننے لگتے ہیں تب اس کو ہم دے سکتے ہیں یا پھر فنگل انفیکشن کسی بھی طرح کا فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے بورڈی کو پر تو اس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بھی ہم اس کو یوز میں لیتے ہیں کافی اچھی کریم ہوتی ہے پھر آتی ہے لومیلا کریم آپ دیکھ سکتے ہیں لومیلا کریم اس کے اندر کے اگر ہم کومنیشن کی بات کریں اس میں کیا پایا جاتا ہے تو اس کے اندر ہائیڈرو کیونون ہوتا ہے اور اور میمو موتا سون ہوتا ہے اور یہ جو ہے دوستو یہ بھی کافی اچھی کریم ہوتی ہے اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں تو یہ دی جاتی ہے میلازمہ میں میلازمہ اس طرح سے جو ہے اسکن کے اوپر یہ لیئر بننے لگتی ہے زیادہ مہلاؤں کو پرگننسی کے ٹائم پر یہ لیئر بننے لگتی ہے تو اس میں یہ لگائی جاتی ہے یہ ایک الرجی ہوتی ہے یہاں پھر دوستو دوسرا کا مطلب دارک سپورٹ کالے دھبے پڑ جاتے ہیں شہرے پر تب بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں یہ کافی اچھی کریم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آتی ہے کینڈیڈ بی کریم آپ دیکھ سکتے ہیں کینڈیڈ بی اور اس کے اندر کے اگر ہم کومیزشن کی بات کریں تو اس کے اندر کلوٹریما زول ہوتا ہے جو کہ یہ کنٹی بائٹک سالٹ ہے اور بی کلو میں تھا سون ہوتا ہے جو کہ یہ سٹوئیڈ ہے تو اس کو جو دیا جاتا ہے اس کا کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے فنگر انفیکشن جب فنگر انفیکشن ہو جاتا ہے بوڑی کے اوپر تب ہم اس کو دیتے ہیں یا پھر ایتلی بیٹکس فوڈ پیروں میں کھرگے ہونے لگتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تب بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں کافی اچھی کریم ہوتی ہے کینڈیڈ بھی گائز آپ ہماری ویڈیو کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے آپ آگے کو بھی اس چیز کو دھیان میں رکھیں اس لئے آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں پھر آتی ہے ہماری میڈرما کریم آپ دیکھ سکتے ہیں میڈرما یہ بھی کافی زیادہ چلنے والی یوز ہونے والی کریم ہے اس کے اندر کے اگر ہم کومیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا پایا جاتا ہے تو اس میں کافی سارے کنٹینڈ ہوتے ہیں جیسی کی الویوم کیپ ایکسٹر اور ویٹامین بی فائیو اور سوڈیم ہیلوکسینیٹ تو یہ اس طرح کے اس میں کنٹینڈ پڑے ہوتے ہیں کافی اچھی کریم ہے اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کہ یہ کب لگائی جاتی ہے تو یہ لگائی جاتی ہے فیس این بوڈی کٹ جب چہرے پر یا پھر شریر پر کٹ لگ جاتے ہیں نشان لگ جاتے ہیں چھوٹ بغیرہ کے تو ان نشانوں کو ٹھیک کرنے میں ہم اس کو دے سکتے ہیں یا پھر ریڈنیس ریڈنیس مطلب لالپن ہو جانا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بوڈی کو پر لالپن آ جاتا ہے ہم دھوم میں بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں گرمی کے وجہ سے توچہ لال ہو جاتی ہے تب بھی ہم اس کو لگا سکتے ہیں یا پھر برن برن مطلب جل جانے پہ یا اگر کوئی جل جاتا ہے ان کیس تو اس جل جانے میں بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں پھر نیکسٹ آتی ہے پریمیتھرین کریم آپ دیکھ سکتے ہیں پریمیتھرین کریم یہ 5% ویٹ بائی ویٹ آتی ہے مطلب یہ پریمیتھرین کے نام سے ہی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی اور اس کے اندر ہم اگر کومینیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا پائے جاتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے پریمیتھرین 5% اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں کہ یہ کب لگائی جاتی ہے کب دی جاتی ہے تو یہ دی جاتی ہے انسیکٹ بائٹ مطلب کوئی کیڑا بغیرہ کارڈ لیتا ہے کوئی مچھار یا کوئی بھی اگر کیڑا اے تو زیٹ کارڈ لیتا ہے انسان کے تب ہم اس کو دے سکتے ہیں یا پھر ایچنگ کسی بھی طرح کی سمانیہ اچانک سے کھجلی ہونے لگتی ہے ہسینہ آجانے کی وجہ سے گرمی لگنے کی وجہ سے ہلکی ملکی چھل ہوتی ہے کھجلی ہوتی ہے تب بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں کافی اچھی کریم ہوتی ہے یہ پھر نیکسٹ آتی ہے ہماری اس کی لائٹ کریم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ اس طرح کی پیکیچنگ میں یہ آتی ہے اور اس کے اگر ہم کمیجیشن کی بات کریں کہ اس میں کیا پائے جاتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے ہایڈروکینوئی اور ٹیری ٹوئن اور مومت حسین فور ایٹ اس میں تین کنٹینٹ ہوتے ہیں اور اس کے اگر ہم یوز کی بات کریں یہ کب لگائی جاتی ہے تو یہ لگائی جاتی ہے میلازمہ جب کسی کو میلازمہ کی پرشانی ہوتی ہے اس طرح سے نشان بننے لگتے ہیں چہرے پر تب اس کو لگایا جاتا ہے یا پھر بن اسپورٹ بن اسپورٹ کا مطلب جل جانے کے جو نشان رہ جاتے ہیں جلنے کے بعد توجہ جو نشان پڑھ جاتے ہیں ان کو بھی دور کرنے کے لیے ہم اس کو دے سکتے ہیں کافی اچھی پوپولر کریم ہوتی ہے دوستو دوستو یہ سبھی طرح کی کریم کے بارے میں ہم نے آپ کو اے ٹو زیٹ بتا دیا کہ کون سی کریم جو ہے کون سی الرجی میں دی جاتی ہے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل سسکرائب نہیں کرتے تو ہمارا یہ نیا چینل ہے تو ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے ونطی کرنا چاہیں گے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بازو کے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے تو گائیس پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ٹھینکیو فر وچی